اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے نوید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لا لیگل یوٹیو ٹینل دوستوں آج کی ویڈیو ہماری اس پی یو اسپیشل پروٹیکشن پولیس کے فیزیکل ٹیسٹ کے اوپر ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ اس پی یو کے فیزیکل ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے وہ میں آل لیڈی آپ کو بتا چکا ہوں اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی اگر آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا ہوتا پھر تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں پاس کس طرح سے ہونا ہے آپ نے فیزیکل ٹیسٹ میں پاس کس طرح سے ہونا ہے آپ کا فیزیکل ٹیسٹ آ گیا ہے ڈیٹ آ گئی ہے ابھی آپ کو جانا ہے فیزیکل ٹیسٹ جانے کے لیے لیکن آپ کو کچھ پتا نہیں ہے پتا ہے لیکن یہ پتا نہیں ہے کہ ان میں پاس کس طرح سے ہونا ہے کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں والا ہوں اور اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کو شیئر کرتا جاؤں گا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فیزیکل ٹیسٹ میں پاس کس طرح سے ہونا ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا فیزیکل ٹیسٹ میں کیا کیا ہوتا ہے کیا کرواتے ہیں تو یہ والی ویڈیو ہے تصویر آپ دیکھ لیں اس ویڈیو کے نیچے جائیں آپ کو لنک مل جائے گا اس لنک پہ کلک کریں سب سے پہلے جا کے وہ ویڈیو دیکھیں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر اس ویڈیو میں آ جانا اگر آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے پھر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے پاس کس طرح سے ہونا ہے جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کی ہائٹ ناپیں گے وہ اس کے بعد چیست ہوگی اس کے بعد آپ کو رننگ کے لئے بلائے جائیں گا صحیح لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی پی ٹیس والوں کی کیونکہ وہ اُلٹا سسٹم کرواتے ہیں کیسے دیکھیں سب سے پہلے آپ کی رننگ ہوگی اب کچھ بندے ایسے ہیں جن بیچاروں کو ہائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ڈاؤٹ ہوتا ہے اپنی ہائٹ پہ شاید ہم فیل ہو جائیں گے ہائٹ میں لیکن پی ٹیس والے پہلے ان سے محنت کرواتے ہیں آپ رننگ کر کے پاس ہوتے ہو وہاں پہ کچھ بندے ہیں جو رننگ کر کے پاس ہوتے ہیں اس کے بعد جا کے وہ چیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں ڈبل ہو کے وہ سیلا دونس ہوتے ہیں ان کو تو یہ بات مجھے پی ٹیس والوں کی سمجھ نہیں آتی سب سے پہلے پی ٹیس کو چاہیے کہ وہ ہائٹ نہ پہیں جن بیچاروں کا ہائٹ کا مسئلہ ہے وہ تو یہاں سے ہی چلے جائیں اپنے گھار ان کو رننگ کرنے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد وہ چیسٹ نہ پہیں ان کا اگر چیسٹ اور ہائٹ کا مسئلہ ہے تو پہلے ہی وہ چلے جائیں سب سے پہلے آپ بیٹھ ہوگے اس کے بعد ویٹنگ میں بیٹھ ہوگے ویٹنگ میں بیٹھنے کے بعد آپ کو نمبر لگائیں گے نمبر لگانے کے بعد آپ ایک پریشر میں ہوگے یا پاس ہوں گے یا پھیل ہوگے کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کے بعد وہ دعا مگواتے ہیں بھائی وہ پریشر ڈبل ہو جاتا ہے اب وہ کیسے دیکھیں آپ جاتے ہو تو آپ جیسے ہی رننگ کے کچھ سیکڑ پہ لیں کچھ منٹ بند لیں یا سیکڑ پاند لیں جیسے ہی آپ کھڑے ہوتے ہو کہ ابھی بھاگنے والے ہیں دل میں کیا آتا ہے یار دل جو ہے دھک دھک کر رہا ہوتا ہے ایک پریشر ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس ای پریشر میں فیل ہو جاتے ہیں وہ پریشر کو ہینٹل نہیں کر سکتے رننگ میں تو اچھے ہیں کچھ بندے جب اپنے گھر میں کسی پڑوس میں یا کسی گراؤنڈ میں کسی سڑک میں پریپٹس کر رہے ہوتے ہیں اپنا ٹائم کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ پہنچ جاتے ہیں ان کو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ٹیسٹ کے دن وہ فیل ہو جاتے ہیں ان کا رہیزن کیا ہوتا ہے ان کا رہیزن یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشر کو ہنٹل نہیں کر پاتے پریشر کیسے ہوتا ہے جیسے کہ آپ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کچھ سال پہلے کی بات ہے جیسے ہی میں کھڑا ہوا تھا رننگ کے لئے رننگ اب میں سامنے دیکھ رہا تھا کہ اتنا دور تھا اتنا دور تھا نظر ہی نہیں آ رہا تھا کچھ بندے ہیں جو پہلے جا کے دیکھ کے آتے ہیں کہ کتنا دور ہے کہاں سے کہاں تک بھگا رہے ہیں جب وہ دیکھ کے آتے ہیں تو پھر ان کے لئے ڈبل مسئلہ ہو جاتا ہے وہ کیسے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں آلریڈ ہوتا ہے کہ کتنا دور ہے اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پریشر ہو جاتا ہے یار بہت دور ہے اتنا پیسے زائیہ کر کے یہاں تک پہنچا ہو اپنے ماں باپ سے عشروات لے کے یہاں تک پہنچا ہو سارے دوستوں کو پتہ ہے فیزیکل ٹیسٹ دینے جا رہا ہوں اور جب آپ رننگ میں فیل ہوگے یار اور یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ شرم سار کر دیتی ہے کہ ہم بھاگ نہیں سکے اور باقی جو دوست ہوتے ہیں وہ پاس ہو کے آتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کئی بار تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لئے ان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر کٹھے جاتے ہو وہ ٹائم بھی کٹھے ہوتا ہے سینٹر بھی ایک ہی ہوتا ہے آپ چلے جاتے ہو پھر وہ پاس ہوتے ہیں آپ فیل ہو جاتے ہو تو آپ ان کے سامنے شرم سار ہو جاتے ہو کہ رننگ میں میں فیل ہو گیا میں بھاگ نہیں سکا پشتاوہ بھی ہوتا ہے واپس کی وقت اور اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہو تو اگر آپ پشتاوے سے اور شرم ساری سے بچنا چاہتے ہو تو آج کی ویڈیو آپ دیکھو میں آپ کو یار میں روکیس کر رہا ہوں کہ یار اگر آپ کا فیزیکل تیسٹ ہے تو پلیز یہ ویڈیو دیکھ لیں تو بات کر لگتے ہیں سب سب پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج تک میں نے جتنے بھی ٹیسٹ دی ہیں فیزیکل کسی بھی جوب کے لئے تو میں ہمیشہ ٹاپ پہ رہا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ٹاپ کیا ہے رننگ میں میں کبھی بھی رننگ میں فیل نہیں ہوا میں کبھی بھی فیزیکل ٹیسٹ میں فیل نہیں ہوا ایک بار میں فرسٹ نمبر آیا تھا وہ کیسے ظاہر سی بات ہے میں نے کچھ اپنے اندر کچھ امپرویمنٹ کی ہوگی کچھ باتیں میں نے اپنے اندر ڈالی ہوں گی اس لئے میں فرسٹ نمبر آیا تھا اور وہی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں رننگ کی رننگ میں آپ کا تو پہلے رننگ ہوگا صحیح ہے تو رننگ میں جب آپ جائیں تو سب سے پہلے لوگ باتے ہیں کہ بھائی رننگ میں جب آپ جاتے ہو تو آپ کچھ کھائیں پییں نہیں کیونکہ آپ کھاؤگے پیوگے تو آپ کو بھاگنے میں تکلیف ہوگی میں آپ کو بتاہ چنوں کہ صو پرسنٹ گلت بات ہے صو پرسنٹ گلت بات رننگ میں آپ کو کھانے سے تکلیف نہیں ہوگی کس نے بولا ہے کھانے سے اور پینے سے آپ کو رننگ میں کو تکلیف ہوگی وہ کیوں کیونکہ آپ کھالی پیٹ بھاگ ہوگے اور کچھ بندے ہیں جو میں نے دیکھیں جو کھالی پیٹ بھاگتے ہیں ان کو پھر الٹی آتی ہے وہ بھاگ نہیں پاتے ان کے پیٹ میں جب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بعض لوگ نیرانے چلے جاتے ہیں اسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ نیرانے چلے جاتے ہیں جب آپ کے پیٹ میں کچھ ہوگا ہی نہیں تو بھائی آپ سے چلا نہیں جائے گا یہاں تو رنی کی بات ہو رہی ہے کچھ یہ یہ کہاوت ہوتی ہے نا یار کھالی پیٹ ہے اور چل نہیں پا رہا اور کتنا دور ہے تو بھائی آپ چل نہیں پاتے کھالی پیٹ تو رننگ کیسے کرو گے اس بات کو آپ چھوڑیں آپ اپنا کھانا کھا کے جانا جو صبح کا ناشتہ ہوتا ہے میں آپ کو باتا ہے چلوں میں نے جتنے بھی ٹیسٹ دی ہیں میں ہمیشہ کھا پی کے پھر جاتا ہوں اور وہاں میں بھی جا کے کھاتا ہوں کہیں میں کبھی بھی بغیر کھائے پیٹ میں نے فیزیکل ٹیسٹ نہیں دیا ٹھیک ہے اس بات نمبر ون کہ آپ نے اپنا ناشتہ کر کے جانا ہے اگر آپ کا صبح کے ٹائم اگر آپ کا ٹیسٹ ہے تو آپ ناشتہ کر کے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میرے بھائی اگر آپ نہیں کر کے جاؤ گے پھر مسئلہ ہوگا آپ کو الٹی آگی وہ وہ الگ بات ہے آپ رننگ نہیں کر پاؤ گے آپ بھاگ نہیں پاؤ گے ٹھیک ہے نمبر ون آپ نے کھا پی کے پھر نکلنا ہے ٹیسٹ دینے کے لئے نمبر ٹو اپنی یہ جو چیزیں ہیں اپنی مائنڈ میں آپ بٹھا لیں اپنی مائنڈ میں ڈال لیں نمبر ٹو جب جیسے ہی آپ گھر سے نکلتے ہیں تو شوز آپ کے پاس ہونا لازمی ہیں اپنے نہ صحیح کسی اور سے لے کے آؤ اپنے بھائی کے پہن لو کسی دوست کے پہن لو لیکن شوز پہن کے جاؤ صحیح ہے اس کے بعد ڈریسنگ کی بات کریں تو ڈریسنگ آپ کے ایسی ہونی چاہیے جو مطلب آپ کو بھاگنے میں تکلیف نہ ہو صحیح ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو پتہ نہیں کیسی ڈریسنگ کر کے جاتے ہیں وہ پھر وہ ان کو بھاگنے میں تکلیف ہوتی ہے اور ساتھ میں نہ رومال لے کے جائیں نہ ہی کچھ ایسی وزنواری چیز لے کے جائیں اپنے ساتھ ٹیسٹ دینے کے لیے اگر آپ کے پاس پٹوان ہے اگر آپ کے پاس موبیل ہے تو اس چیز کا میں آپ کو نہیں بولوں گا کہ آپ لے کے جائیں آپ لے کے نہ جائیں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ نہ لے کے جائیں یہ تو آپ لے کے جاؤ گے پٹوان تو ہر کوئی لے کے جاتا ہے اس کے بعد موبیل تو اور کوئی لے کے جاتا ہے کیونکہ آپ اپنے گھر سے دور جا رہے ہو ٹیسٹ دینے کے لئے تو موبیل تو آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے موبیل آپ لے کے جائیں تو موبیل آپ وہاں پہ جا کے کسی دوست کو دے دیں اپنے جیب کھالی کر دیں اپنے آپ کو آزاد کر دیں اب بات کر لیتے ہیں آپ نے رننگ کیسے کرنی ہے بھاگنا کس طرح سے اب آپ بولو گے نوید بھائی اس میں کونسی بڑی بات ہے اب ہمیں بولو ہم بھاگ کے دکھائیں گے آپ کو بھاگتے تو سب ہی ہیں لیکن پاس چند لوگ ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس طائپ سے بھاگ ہوگے میں آپ کو بتایا چلوں کہ سب سے پہلے میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اپنے معنی میں بٹھا لیں وہاں پہ جا کے یہ ضرور استعمال کرنا صحیح ہے جیسے ہی آپ کو رننگ کے لئے بولایا جائے گا آپ روڈ پہ جاؤ گے ایک سڑک ہوتی ہے اس پہ جاؤ گے تو وہاں پہ وہ لوگ لائن بنواتے ہیں لائن کس طرح سے دس بندے آگے اس دس بندوں کے پیچھے دس بندے ان کے پیچھے دس بندے ان کے پیچھے دس بندے اس طرح سے ہوتا ہے سسٹم یہ صحیح نہیں ہوتا کہ سو بندے ایک ساتھ پہ کھڑے ہیں ایسے کھڑے ہیں اور اٹیک بولتے ہیں وہ ترتیب وار بھگاتے ہیں اور ان میں کوئی نمبر نہیں ہوتا کہ آپ فرسٹ دس بندے تو آپ کا اگر دس میں سے کسی کوئی نمبر ہے تو آپ فرسٹ نمبر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤں اس طرح نہیں ہوتا اگر آپ کا کوئی بھی نمبر ہے اس چیز کو آپ چھوڑیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سیریز بنا رہے ہوتے ہیں تو بندے خود جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ فرسٹ جو بندے ہوتے ہیں ان میں جا کے کھڑے ہو جائیں فرسٹ پہ کیونکہ اس طرح ہی سیریز پیچھے جا کے پھر آپ کافی پیچھے جلے جاؤ گے بھائیہ تو پھر آپ کو بھاگنے میں تکلیف ہوگی آپ کے آگے بہت زیادہ بندے ہوں گے وہ آپ کو راستہ نہیں دیں گے آپ کی رکاوٹ بنیں گے آپ کھل کے نہیں بھاگ سکو گے کچھ سیکنڈ تو یہاں پہ آپ کے ضائع ہو جائیں گے اور کچھ سیکنڈ ہی ہوتے ہیں جو بندے کو پاس کرتے ہیں منٹ کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہوتا بھائیہ سیکنڈ ہوتے ہیں سیکنڈ جو ہے مائنی رکھتے ہیں آپ نے ایک ایک سیکنڈ جو ہے بچانا ہے اپنا اپنا اگر سیکنڈ بچانا چاہتے ہیں تو کوشش کرنا جب ٹیسٹ دینے جاؤ کوشش کرنا آپ نے مائنڈ سے اپنے مائنڈ پہ یہ بات بٹھا دینا کہ ہمیں آگے کھڑے ہو جانا ہے آگے والے جو دس بندے ہوتے ہیں ان میں آپ کھڑے ہو جانا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ کو گو بولا جائے گا گو سے چند سیکنڈ پہلے وہ بولتے ہیں دعا کریں اس سے پہلے بولتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی دل کا مریض ہے تو وہ مائنڈ جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ بڑے دل والوں کی ضرورت ہے تو اگر آپ کا دل کمزور ہے تو آپ جا سکتے ہیں یہ پریشر دے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے پریشر نہیں دینا دل میں کیا بولنا ہے کچھ نہیں ہوتا پاس کر لیں گے کچھ نہیں ہوتا کوئی بڑی بات نہیں ہے دل میں بولنا ہے اور ریلیکس ہونا ہے اپنے اندر ریلیکس ہونا ہے پریشر کو دفع کرو پریشر نہیں لینا آپ نے یہ بات مائنڈ میں بٹھا دینا پریشر نہیں دینا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ بولتا ہے جی گو جیسے ہی آپ وہ بولیں گو تو آپ شروع میں سپیڈ لگائیں شروع میں سپیڈ لگانے کے بعد تین حصوں میں بار دیں رننگ کو تین حصوں میں کس طرح شروع میں سپیڈ لگانا ہے بیچ میں سلو چلنا ہے اور لاسٹ میں جو دو منٹ بچتا ہے یہاں آپ کو دکھ رہا ہے کہ ابھی کچھ دوری رہ گئی ہے اس میں جو بھی آپ کے اندر جو بھی جتنی بھی انرجی ہے وہ وہاں پہ لاسٹ میں لگانے ہیں لاسٹ میں آپ نے سپیڈ لازمی لگانی ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں سپیڈ لگاتے ہیں تو پھئیہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے وہ پھر مشکل میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ تھک جاتے ہیں ان کے اندر پھر وہ انرجی نہیں بچتی آپ نے اپنی اندر انرجی کو بچا کے رکھنا ہے وہی انرجی آپ نے لاسٹ میں استعمال کرنی ہے شروع میں آپ سپیڈ لگائیں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس طرف دیکھ کے بھاگنا ہے میں آپ کو بتایا چلوں کہ آپ نے نیچے کی طرف دیکھ کے بھاگنا ہے کیونکہ نیچے کی طرف دیکھو گے سامنے دیکھو گے تو منزل آپ کو کٹے گی اگر نیچے دیکھ کے بھاگو گے تو منزل کٹ جائے گی آپ کو پتا نہیں چلے گا اس بات کو سمجھیں یعنی کہ آپ اگر سامنے دیکھ کے بھاگو گے تو آپ کو منزل نظر نہیں آئے گی اسی پریشر میں آپ مر جاؤ گے اگر نیچے دیکھ کے بھاگو گے تو منزل کٹ جائے گی سفر پورا ہو جائے گا آپ کو پتا نہیں چلے گا صحیح ہے تو یہ بات آپ نے مائنڈ میں بٹھا لیں اور دوسری بات بھاگتے وقت اپنے اندر اپنے دماغ میں یہ نہیں سوچیں کہ میں بھاگ رہا ہوں اور کتنا دور ہوگا پتہ نہیں بہت تھک گیا ہوں اپنے مائنڈ کو کسی اور جگہ پہ لگا لیں ایک بات میں آپ کو بہتایا چلوں کہ ہم کو تھکار کیوں محسوس ہوتی ہے جب دماغ ہمیں بولتا ہے کہ تم تھک گئے ہو جب دماغ ہمیں بولے گا تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا شریر سے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو سارا کھیل جو ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے دماغ کا تو دماغ آپ بھاگتے وقت دماغ کو کسی اور جگہ پہ لگا لیں کسی اور جگہ جہاں پہ بھی آپ کا انٹریسٹڈ ہو کرکیٹ کھیلتے ہو کرکیٹ میں لگا لیں آپ سوچتے سوچتے بھاگتے جاؤ گے آپ بھاگ بھی رہے ہو آپ سوچتے میں کرکیٹ کھیل رہا ہوں آپ کا مائنڈ بھاگنے میں نہیں ہے آپ کا مائنڈ کہیں اور پہ ہے کسی اور جگہ پہ ہے تو آپ بہت آسانی پاس کر کے آؤں گے یہ میری گرنٹی ہے دوسری بات کہ دھکے نہیں لگانے جیسے ہی بھاگنا شروع کرو اس طرح نہیں کرنا آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ آپ کو پاس کس طرح سے ہونا ہے باقی بندے اگر آپ کو دھکے دے رہے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں اگر آپ نے کسی کو دھکا دیا آپ پاس ہو گئے تو بھی فیل ہو جاؤ گے کیونکہ وہ موئی ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں پی ٹیس والے اور وہ ساتھ بھی چلتے ہیں پولیس والے انہوں نے دیکھ لیا آپ نے کسی اور بندے کو دھکا دیا ہے تو آگے آپ سے پوچھتا چھوڑی کیوں دھکا دیا اور وہ بندہ بولے گا مجھے اس نے دھکا دیا میں اس وجہ سے فیل ہوا تو سارا فلم جو ہے آپ کے سر پہ آ جائے گا بھائی اس کے بعد جب آپ رننگ کر کے وہاں پہ پہ پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ آپ ضرور پہنچو گے آپ منزل پہ جب پہنچ جاؤ گے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جا کے لیڑ جاتے ہیں زمین پہ جا کے لیڑ جاتے ہیں بھائی ہم نے بڑا کام کر لیا بڑا تیر مار لیا کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی ٹھیک ہے آپ جاؤ جیسی رننگ کر کے وہاں پہنچو لمبی لمبی سانسے لو سانس سے مجھے ایک اور ٹپس یاد آئی ہے بھاگتے وقت اپنی موں کو بند کرنا ہے ناک سے سانس کو باہر چھوڑنا ہے صحیح ہے اور جب آپ دیکھو کہ آپ بہت زیادہ تھک گئے ہو پھر موں کو کھولنا ہے صحیح ہے یہ بات بھی اپنے مائن میں بٹھا لینا اس کے بعد جب پہنچ جاؤ تو آپ لمبی لمبی سانسے چھوڑنا اور لینا شروع کر دو اس کے بعد جمپ لگاؤ جمپ لگانا اس کے بعد جنہوں کو پشپ میں پشپ بولتا ہوں کہ چیست میں ڈاؤٹ ہے وہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد پشپ لگانا شروع کریں اس سے آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا ڈبل فائدہ کیسے کیونکہ آپ ایک تو رننگ کر کے آتے ہو تو آپ کی بوٹی جو ہے آپ کی جسم جو ہے گرن ہوا ہوتا ہے اوپر سے آپ پشپ لگاؤ گے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کی چیست تھوڑی انکریس ہو جائے وہاں پہ تو آپ جیسی وہاں پہنچو تو اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے اپنے چیست پہ تو بھائی آپ پشپ لگاتے رہو باقی بندوں کو چھوڑ دو کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ کو چھوڑ دو اب اپنی سوچو صحیحے اس کے بعد پشپ لگاؤ گے یہاں پہ میں ایک اور بات بات چلوں جن لوگوں کو اپنے چیست میں ڈاؤٹ ہے تو وہ ابھی سے آج سے ایک افتار ہے گیا ہے کچھ دن رہ گئے ہیں پشپ لگانا شروع کرے اپنے گھر میں روزانہ صبح اٹھ کے پشپ لگائے جتنی زیادہ پشپ آپ لگاؤ گے زیادہ چانس ہے کہ آپ کا چیست انکریس ہو پشپ جائیں اگر آپ جن جانا چاہتے ہیں تو جن چلے جائیں آپ اپنے ٹرینر کو بولیں کہ میرا ٹیسٹ ہے میں صرف چیست کو انکریس کرنا چاہتا ہوں مجھ سے اس طرح کی سیٹ لگوائیں تو آپ کا ٹرینر آپ کا اس طرح کی آپ سے سیٹ لگوائے گا چیست انکریس کرنے کا اگر آپ جن نہیں جوان کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں آج سہی کیلے کھانا شروع کریں کیلے کھائیں اب کیلے تو کھا سکتے ہو بیس ٹرینر کے لئے صحیح ہے اس کے بعد بھی اگر آپ فیل ہو جاتے ہو تو یہ بات اپنے دل میں مت لینا کیونکہ جو ہوتا ہے اچھے کیلے ہوتا ہے کیا پتہ آپ کو اس سے اچھی نوکری مل جائے یہ بات آپ کو ابھی نہیں سمجھ لگے گی ایک باشا تھا ایک چھوٹی سٹوری بتا رہا ہوں جاتے جاتے بڑی اچھی سٹوری ہے ایک باشا تھا اس کے ساتھ ایک دوست بھی تھا اور سپائی بھی تھا وہ ہر بات میں بولتا تھا بہت بڑیا ہوگا بہت بڑیا ہوگیا تو باشا ایک بار جو ہے تلوار صاف کر رہا تھا وہ تلوار صاف کرتے کرتے وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھٹک گئی اور جیسے ہی چھٹکی اور اس کے پیر کا انگوٹھا کٹ گیا اور جیسے ہی اس نے دیکھا اس کے سپائی نے اس نے بولا بہت بڑیا ہوگیا باشا نے بولا اس میں کیا بڑیا ہوگیا پیر کٹ گیا سالہ مانو اس کو ڈالو جل میں جل میں ڈالو سالیکو بہت بڑیا ہو گیا ہر بات میں بولتا ہے بہت بڑیا ہو گیا ہم اٹھا کٹ گیا بول رہا ہے بہت بڑیا ہو گیا وہ انہوں نے فرمایا کہ جل میں ڈال دو سالیکو ایسے ہی بولا تو اس نے بولا بہت بڑیا ہو گیا تو اس نے بولا اس میں کیا بڑیا ہو گیا تو وہ جل میں گیا تو ایک بار باشا جا رہے تھے جنگل میں سینک جو ہے پیچھے چھوٹ گئے اکیل آ رہے گے ادھر اندھر بھٹکنے لگے تو وہ حادی واسیوں نے جو ان کو پکڑ دیا وہاں باہو وہاں باہو جو بولتے ہیں انہوں نے پکڑ دیا بلی دیں گے بلی تیار کرو نلائی بلی دیں گے اب بلی کس طرح اب جیسے ہی بلی دینے کے لیے اب اس کو لٹکایا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک انگوٹھا کٹا ہوا تھا تو انہوں نے بولا یہ تو انپورر ہو گئی انپور ہو گئی مطلب یہ کمپلیٹ رہی ہے اور اس کی بلی نہیں ہو سکتی پورن کی ہوتی ہے بلی انپور کی نہیں ہوتی تو اس کو وہ آزاد کر دیا گیا چھوڑ دیا تو بہشا جیسے واپس پہنچا اور اپنے ساتھیوں کو بولا یار سب سے پہلے اس کو نکالو چہر سے وہ نکلا بولا یار آج تُو نے جو بولا تھا بہت بڑیا ہو گیا واقعی میں بہت بڑیا ہو گیا آج اگر انگوٹھا نہ کٹا ہوتا تو گردن کر جاتی میری اور تیرے ہی سانگوٹھا چلو میرے ساتھ تو بڑیا ہو گیا لیکن تُو نے تین مہت جیل میں گزار لی یہ تیرے ساتھ کیا مڑیا ہوا تو اس نے بولا بہشا دوست تھا تیرا تیرے ساتھ ہی جاتا بھنگل میں تیری تو انپورڑ تھی میری ہو جاتی پورڑ تو میرا جی گردن بھی کر جاتا تو بڑیا ہو گیا کہ آپ چلے گئے ادھر جنگل میں اکیلے اور میں رہ گیا جیل میں تو ہر بات میں کوئی نہ کوئی جو ہے اچھا ہی ہوتی ہے کہ بڑیا ہو گیا بس بول دیکھئے پھیل ہونا تو بڑیا ہو گیا اس کی طرح کیونکہ اس میں بھی آپ کی نہ کوئی نہ کوئی جو ہے راز چھپا ہوگا یہ بات آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی آگے جاؤ گے تو آپ کو سمجھ آئے آجائیے بس ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں شکریہ شکریہ شکریہ